بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویور السلام علیکم آج ایک بار پھر آپ کو گیدر سنگی کا تعارف کرائیں گے اور گیدر سنگی دکھائیں گے جو کہ میں نے آج خریدی ہے یہ دیکھیں یہ دگاویں یہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی خریدہ ہے اس سے پہلے میرے پاس یہ چار گیدر سنگیاں موجود ہیں یہ دیکھیں دو یہ تین یہ چار گیدر سنگیاں پہلے موجود ہیں اور یہ پانچویں آج خریدی ہے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بھی اس سے بڑا والا ہے یہ نر ہے یہ مادہ ہے مادہ کے بالکل بریق اور ملہم بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً مادہ ہی ہے یہ ابھی چھوٹے ہیں ان کا پتہ نہیں چال رہا یہ تو مادہ نظر آتی ہے بالوں سے اور یہ پتہ نہیں چلتا اس کا یہ پانچ گیدر سنگیاں موجود ہیں یہ ایک چھوٹا سا فارم سمجھیں جو کہ بچے پیدا کریں گی ان کی بلہتری ہوگی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گیدر سنگی ایک گیدر کے ماتھے میں ہوتی ہے یہ گیدر کے ماتھے سے نکلتی ہے یہ ہر گیدر کے ماتھے میں نہیں ہوتی یہ تقریباً دس سے پندرہ گیدروں میں سے کوئی ایک جھرمٹ میں کوئی ایسا گیدر ہوتا ہے جس کے ماتھے میں ایک رسولی نمہ ہوتی ہے یہ پاککار گر جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی چھوٹا بچہ ہے یہ دیکھیں اب میرے پاس پانچ گیدر سنگیاں ہو گئی ہیں اب میں بھی دیکھوں گا کہ یہ کیسے تبدیلی لاتی ہیں اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا اور ہم نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں کہ گیدر سنگی سے آدمی مالا مال ہو جاتا ہے اور گیدر سنگی اب میرے پاس پانچ ہو چکی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالی کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا لیکن کوشش اور شوق ہے گیدر سنگی رکھنے کا یہ شوق اب پورا کیا ہے مجھے بہت شوق تھا کہ میں اس کا چھوٹا سا فام بنا ہوں اور بچے نکلوا کر آگے ان کی بلہتری کریں گے اب یہ چار مادہ ہیں اور ایک نرہے دیکھتے ہیں یہ ان سے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کتنی تیزی سے بڑھتی ہیں اور اس کی خوراک جو ہے وہ سندور ہے اس سندور میں آج لونگ ڈال رہے ہیں پہلے بھی یہ دیکھیں ان میں علاچی اور چاول مجود ہیں لیکن یہ سندور ان کی خوراک ہے یہ ختم ہو جاتی ہے پھر نیا ڈالنا پڑتا ہے آج اس میں علاچی اور لونگ ڈال رہے ہیں اس کو ہاتھ بہت کم لگاتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں میں جرسیم ہوتے ہیں یہ یہ ٹیومر گی دڑ کے ماتھے سے نکلتا ہے اسے ٹیومر کہہ لیں یہ بیکٹیریا یہ دیکھیں یہ یہ اب جو نیا خریدہ ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ میرے پاس پانچ ہو چکی ہیں اب اس کو اس دبی میں بند کر کے بچے نکلوائیں گے یہ یہ تھی گی در سنگی اور اس کے بچے آپ آپ رابطہ کر سکتے ہیں گی در سنگی کی معلومات کے لیے اور گی در سنگی کے فوید کے لیے گی در سنگی کا استعمال کے لیے اور گی در سنگی کیا ہے کس کام آتی ہے یہ تمام معلومات آپ لے سکتے ہیں اگر جب یہ بلوتری ہو جائے گی تو پھر تو یہ بہت گی در سنگی ہو جائیں گی پھر دیکھیں گے کہ اس کو بیچتے ہیں یا کسی کو گفت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں بیل لائک بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آخر میں اجازت چاہتا ہوں واسلام